تو اس کے متعلق ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ جس کے متعلق کہ وہ انسان اپنی روزی کے مسئلے میں جو اس کا صحب بنا ہوا ہے اس کے ٹوٹنے پر پریشان ہو صبر آ جائے تو یہ شخص بھی صبر کے اندر اللہ تعالیٰ کو رب نہیں کہہ سکے گا اب دوسری باتیں عرض ہوتی ہیں ذرا آپ نے خیال کرنا ہے کہ ہم سب نے جواب دینا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ قریب ان کے قبر تو ابھی قریب ہے ابھی ہم مرے رات ہی رات قبر میں پہنچ جائیں گے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ قبر میں جاتے جاتے وقت لگے گا کون ٹھینے دیتا ہے ہمیں اس واسطے عرض جی ہے کہ آپ یہ چیز بخوبی سمجھیں جس کا سمجھنا آپ پر فرض ہے دوسری بات جی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات تو جو ہیں وہ صفت خداوندی کسی بندے کے اندر لے آنے والا وہ انسان بھی خدا کو اللہ تعالیٰ کو قبر میں رب نہیں کہہ سکے گا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حاجت روا سمجھنا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مشکل کشا سمجھنا یا اس سے اتنا ڈرنا جس طرح رب سے ڈرتا ہے جس طرح انسان افسر سے ڈرتا ہے اور خدا سے نہیں ڈرتا افسر کے کہنے پر ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے اور خدا کی دو رکعتیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جس طرح سے انسان کسی کا مرازم ہو تو اپنے افسر سے ڈرتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں گا یا اس کا کام نہیں کروں گا مجھے یہاں سے نکال دے گا پھر میں کیا کروں گا تو اس کی ہر بات جہد نہ جہد ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اسی طرح سے انسان جو غیر اللہ سے اتنا خوف کرتا ہے جتنا خوف خدا سے کرنا چاہیے تھا وہ بھی قبر کے اندر اپنے رب کو رب نہیں کہہ سکے گا کہ اس کی نے خدا کی شفت کو ختم کر دیا اعلان ہو رہی ہے نماد نہیں پڑھ رہا خدا بلا رہے ہیں اس طرف نہیں آ رہا جہنی اس کو اتنا خوف خدا کا نہیں ہے روضے رکھ رہا روضے نہیں رکھے اس کا خوف نہیں ہے جھوٹ بولا اس کی عذاب کا خوف نہیں ہے کوئی گناہ کیا اس کا دل میں خوف نہیں ہے لیکن اپنے اوپر والے سے خوف ہے کوئی ماں باپ سے در رہا ہے کوئی اپنے بڑے سے در رہا ہے کوئی اپنے افسر سے در رہا ہے کوئی اپنے حاکم سے در رہا ہے کوئی کسی سے در رہا ہے کسی سے یہ در جو پیدا ہوگا جو اللہ جی ہے کہ انسان درے تو اللہ تعالیٰ کی جات سے یا اللہ کے مندوں سے کہیں بددعائیں کی نہ نکل جائے اور میں برباد ہو جاؤں اس کے علاوہ کسی سے درنا یہ خوف دل میں پیدا کرنا یہ اس کا اتنا بڑا خسارہ پڑے گا کہ قبر کے اندر جب اکبر ربوں کا کہا جائے گا تیرا رب کون ہے تو یہ رب کا جواب نہیں دے سکے گا اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو رب کو رب نہیں کہہ سکے گا جس نے دنیا کے اندر نمازوں کو قدا کیا ہوگا اور نمازوں کی پرواہ نہ کی ہوگی تو یہ خدا کی اتنی بڑی را فرمانی ہے جو کفر تک پہنچا دیتی ہے ایسا انسان بھی قبر کے اندر اپنے رب کو رب نہیں کہہ سکے گا وہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جب فرشتے خوفناک آئیں گے جب وہ پوچھیں کہ تیرا رب کون ہے وہ شخص کہے گا کہ تُو میرا رب ہے یعنی خوف کی وجہ سے وہ میں نے عرض کیا تھا نا یہ شیطان بھی پیچھے تھنا ہوگا یا کہے گا وہ شیطان کو کہے گا کہ وہ رب ہے یا یہ کہے گا کہ تُو میرا رب ہے یعنی یہ حال ہوگا وہاں کیونکہ رب کی پہچان کی نہیں اور پھر بدلگ فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ تعالی سے جاہل رہا اللہ تعالی سے جاہل رہنے کا مطلب ہی ہے کہ اس انسان نے اللہ تعالی کی معرفت کی طرح متوجہ نہ ہوا یعنی اپنے لطائف پر ذکر کرنا اللہ کی طرح متوجہ ہونا خلوٹ میں اپنے رب کو یاد کرنا اس کے ذکر میں مستقرک رہنا اور لطیفوں پر ذکر کرنا یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو کہا جاتا خسلط بارفت کہ یہ انسان بہت بہتری خدا کی پہچان میں آ رہا ہے اور ان کو عارف کہا جاتا ہے یہ عارفین ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہ ہوگی قبر کے اندر کہ انہوں نے اپنے رب کو پہچانا تھا جب وہ کہیں گے سیرا رب کو اور فورا کہیں گے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے عارفین جتنا کہ مولانا روم رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ شش علامت و عارف آرہ اے پیزل آہو سردو چہرہ زردو چشب تل کم گفتنے کم خردنی خوابش حرام کم گفتنے کم خردنی خوابش حرام اور عظامت و عین شدو و السلام فرمایا کہ عارف وہ ہوتا ہے اللہ کا پہچاننے والا وہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر ایسے آتی ہے ذرا سی بات ہوئی اس کے آنکھوں میں آنسو آگئے خدا کا خوف پیدا ہو گیا اس کے آنسو آگئے اللہ تعالیٰ سے وہ روتا رہتا ہے اور وہ کھانے کے اندر بڑا کریر ہوتا ہے تھوڑا کھاتا ہے اور اس کا یہ کام ہے کہ سوتا بھی تھوڑا ہے تھوڑا سونا اور تھوڑا کھانا فرمایا یہ اس کی علامت ہوئے کسی انسان کے ساتھ وہ بھروا نہیں کرتا اللہ سے وہ اس کا تعلق قیم رہتا ہے بڑا با اخلاق دنیا میں ہوتا ہے جب تک یہ علامتیں اس کے اندر نہ پائی جائیں وہ عارف نہیں ہو سکتا تو فرمایا جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سیکھے گا اس معرفت سیکھنے کی اندر اگر سے مکمل بھی نہیں ہوگا ارادہ یہ جا کہ میں آخر تک پہنچوں گا درمیان میں فوت ہو گیا تو پھر بھی اپنے رب کو رب کہے گا کہ وہ اس طرح چل چکا تھا اور چل رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی یہ رحم فرمائیں گے اگر اس نے یہ بار فتح کی طرف قدم نہیں رکھا فرمایا وہ انسان بھی اپنے رب کو رب نہیں کہہ سکے گا ہمیشہ خدا کی جست جو جائے کہ جب کہ فرما سا ہے تو پھر یہ کیوں ہے قدو کا رشو جست جو یعنی اے میرے اللہ اے میرے معبود اے میرے پیدا کرنے والے اللہ میری عمر لگا دے کہ تیری جست جو کے اندر میں رہوں تجھے ہی طرح کرتا رہوں کہ یا الہی یا الہی یا الہ جست جو تیری میں گدرے ہیں سالہ فرمایا کہ اللہ اللہ کو اللہ کہہ کر کہتا ہے کہ اللہ تیری طرح کرنے میں میری عمر کے سال ہی سال مجھے تی رہ جائیں اور تیری ہی طرح کے اندر میں لگا رہ جاؤں بزرگوں کی یہ دعائیں ہوا کرتی تھیں کہ اللہ مجھے اپنی طرف لگا لے کہ میں دن راب تیری طرف متوجہ رہوں ذکر ہو تو تیرا اور فکر ہو تو تیرا تیری طرح متوجہ میں رہوں اس باستے اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں ایک دن کی بات نہیں برکے فرمایا سالہ کئی شاہ جس کی کوئی انتہا نہیں تیری بینکو تلاس کے اندر یا اللہ میں چلتا رہوں اب جب انسان اس طرف آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قبر کے اندر یہ سینسان کو بھی مارفت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو فوراں کہے گا رب جللہ میرا رب اللہ ہے اگر وہ انسان مارفت کی طرف نہیں آیا اچھے پتہ بھی نہیں کہ مارفت کا رستہ کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے اس کے لطائف کیا ہے جب اس کا پتہ بھی نہیں ہے مارفت خدا بندی کا تو قبر کے اندر کیسے کہہ سکے گا کہ یہ میرا رب ہے جب رب کو ڈھونا ہی نہیں ہے تو رب کو کیسے کہہ سکے گا کہ یہ میرا رب ہے حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تیرے کتنے قریب ہوں وَنَحْنُ اَقْرَبُو گُفْتُ مِنُو حَبَلِ الْوَرِينَ تو فگندہ تیرے فکرتو رابعید حمد بے ہتو مر خدا اے پاکرا حمد بے ہتو مر خدا اے پاکرا یعنی قربان جائیے کہ کیا کچھ اللہ والوں نے ہمیں سبق سمجھا دیئے ہیں کس طرح کہہ دیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تیرا سب سے زیادہ قریب ہوں جو اتنا قریب ہوں وہ تلاش کرے گا تو جلد مل جائے گا دیر نہیں لگے گی لیکن اخلاص کے ساتھ اُس کے ذکر میں آ جا پھر دیکھ اللہ تبارک وطالہ گرامتے کیسے نادر ہوتی ہیں انسان کے لئے یہ بھی ضروری قائم ہو گیا جو اصحابِ مارے فتح نہیں ہوں گے فرمایا ان کو بھی قبر کے اندر رب کو رب نہیں کہہ سکے گا پھر یہ فرمایا کہ اے شاہ انسان جو حرام کا مرتقبہ ہے ساری جن کی حرام فعل پر وہ قائم رہا یعنی کیا ہے کہ رشوت لیتا رہا سود لیتا رہا حرام کمائی کرتا رہا ہر اس طریقہ سے تو اُس کے دل میں خدا کا خوف نہ رہا خدا کے خوف نہ ہونے کی وجہ سے لفظوں میں تو کہہ گا میں اللہ سے درتا ہوں حقیقی در اُس کا دل میں نہیں تھا تو یہ بھی قبر کے اندر رب کو رب نہیں کہہ سکے گا اور ایسا انسان کے جس کے سارے بجد سارے گناہ اس کو گھیر لیں ہر طرف سے وہ گناہ اس کو گھیر لیں کوئی گناہ بھی ایسا ہو جس کو صدرت اس کو ہو جائے تو اس گناہ کو چھوڑ سکے ہر قسم کے گناہوں کے اندر ملوث ہونے والا انسان یہ بھی فرمایا برا من قصبہ سیعتم وآہاتت بھی خطیتہو فولائکہ صحاب النار ہم فی آخالدون کہ جس انسان کو گناہوں نے اتنا گھیر لیا ہے ہر فیر اس کا گناہ ہے ہر قول اس کا گناہ ہے فوشکاری اس کی زبان سے ہے بے حیائی کی الفاظ اس کی زبان پر ہیں جو اچھا وہ کستہ رہ گیا جب ایسے افعال جنیدہ اس کے ہوتے رہ گئے فرمایا یہ انسان بھی قبر کے اندر اللہ کو اللہ رب نہیں کہہ سکے گا اللہ یعظم اللہ یہ تو علامات تھی کس کی جو قبر میں رب کو رب نہیں کہہ سکے گا بڑی گرورت ہے رب کے تراش کرنے کی اللہ آپ کرموی یہ سمجھ جاتا فرمایا بکیہ انشاءاللہ پھر عرض ہوگی اور تمام سوالوں کی جواب آپ کی ذہن میں لائے جائیں گے آمین اللہمہ سلی علیہ سلیدنا ومولا محمد وعلا آلی سلیدنا ومولا محمد مبارک وسلیم وسلی علیہ اللہم جعلنا من اللہم جعلنا من الشاکرین اللہم جعلنا من الفائدین اللہم آدھلنا جونات وفیدوشا وفید حشاق اللہم آفنا عذاب الناس اللہم آفنا عذاب القبر اللہم آفنا لئینا لئینا وزیدنا في قلوبنا وفیدوشا